ادھر سمر سنگھ کے موبائل نے کھول دیا اکانگشہ دوے کی موت کا راز ادھر بلڈو زربابا کا آیا بڑا عدیش جیل میں دہارے مار کر رویا سمر سنگھ یوپی پولس نے نکالی سمر سنگھ کی ہے کڑی سبر نے مان لی اپنی غلطی ڈیلیٹ کیے گئے چیٹ سے بڑا کھلا سا موت کے پہلے کیا ہوا تھا سمر سنگھ نے بتایا کون کرنا چاہ رہا تھا اکانگشہ کی موت پر بھی سیاست کیا راجنیتی کی وجہ سے اب تک بچا رہا سمر سنگھ کیا سمر اور اکانگشہ کر چکے تھے شادی کہتے ہیں بینہ آگ لگے دھوا نہیں اٹھتا ہے اکانگشہ دوے کی موت کے بعد قریب دس دنوں تک اتر پردیش پولس کے سچ میں سمر سنگھ کا پتہ نہیں لگا پائی تھی یا پھر کوئی ایسا بیٹھا ہوا تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت میں سمر سنگھ کی گرفتاری ہو آخر وہ کون تھا جو چاہ رہا تھا کہ سمر سنگھ نہ پکڑا جائے کیونکہ اس کی بھی پول کھل جائے گی اکانگشہ کی موت کے بعد کئی سارے راز ہر دن کھلتے جا رہے ہیں سمر سنگھ جب سے گرفتار ہوا ہے تب سے پولس نے اس سے اب تک کئی باتیں گلوائی ہیں سمر سنگھ سوچ رہا تھا کہ اتر پردیش پولس اس کا کچھ نہیں کر پائے گی لیکن اب جیل میں بند ہو کر وہ دہارے مار مار کر بس روئے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے پلیز مجھے ماف کر دو لیکن مافی تو دور اب آکانگشہ کی ماں یہی چاہتی ہیں کہ جیسے ان کی بیٹی بھندے سے جھول گئی ویسے ہی سمر سنگھ کا ہشت بھی کیا جائے آکانگشہ دوبے کی ماں نے اب تک سمر سنگھ پر کئی گمبھیر آروپ لگائے ہیں آکانگشہ کی ماں کا آروپ ہے کہ سمر سنگھ نے آکانگشہ دوبے کے کچھ پرائیویٹ ویڈیو بنائے تھے اور اس کو لے کر وہ لگاتار بلیک میل کر رہا تھا اس کے علاوہ انہوں نے سمر سنگھ پر ان کی بیٹی کو مانسکتور پر پر پرطارد کرنے کا بھی آروپ لگایا ہے وہیں کچھ میڈیا ریپورٹ کی ماں نے تو سمر سنگھ اور آکانگشہ دوبے لیوین ریلیشنچپ میں تھے اور انہوں نے گپ چپ طریقے سے شادی بھی کی تھی لیکن اسی بیچ اب سب سے بڑا آروپ اتر پردیش پولس پر آکانگشہ کی ماں نے لگا دیا اس آروپ کو سننے کے بعد یوگی آدھتنات بھی ہل گئے ہوں گے غور کرنے والی بات ہے کہ آکانگشہ کی موت کے بعد پولس نے کہا تھا کہ آکانگشہ کی موت میں کوئی سازش نہیں ہے لیکن جب پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامنے آئی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق آکانگشہ دوبے کے ہاتھ میں چوٹ کے نشان پائے گئے ساتھی ان کے پیٹ میں بھورے رنگ کا پدارت بھی ملا اس کے بعد پولس پر بھی شک کی سوئی گھوم گئی اور اب آکانگشہ کی ماں نے تو دعویٰ کر دیا ہے کہ اتر پردیش پولس کو سمر سنگھ نے دو کروڑ روپے میں خرید لیا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ اب تک سمر سنگھ پر تگری کاریوائی نہیں ہوئی ہے اور پولس اس ماملے میں لیپا پوتی کرنے میں جھٹی ہوئی ہے آکانگشہ کی ماں نے اسی لیے ایک بار پھر یوگی آدھتنات سے نیائے کی گوہار لگائی ہے انہوں نے کہا کہ پولس سے ان کا بھروسہ اٹ چکا ہے آپ کو بتا دے اس سے پہلے آکانگشہ کی ماں کے یوگی سے نیائے کی گوہار لگانے کے بعد سمر سنگھ کو گرفتار کیا گیا اس کے فون کو فورنسک لیب میں بھیج دیا گیا ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس نے آکانگشہ دوبے کے بیچ ہوئی باتچیت کی چیٹ کو ڈیلیٹ تو نہیں کیا لیکن سمر سنگھ کی گرفتاری کے بعد آکانگشہ کی ماں نے اس پورے ماملے کی جانچ سی بی آئی سکرانے کی مانگ کر دی اتنا ہی نہیں انہوں نے جس تھانے میں سمر سنگھ کو رکھا گیا ہے اس کو بھی بدلنے کی گوہار لگائی آکانگشہ کی ماں مدودوبے نے اس کے لیے نیائے لے اور بارانسی پولس آیوکت کو پتر بھیجا ہے مدود نے اشنگ کا جتائی ہے کہ سارنات تھانے کی پولس ان کی بیٹی کے اتیارے کو بچانے کے لیے سبوتوں سے چھرچال کر سکتی ہے اتنا ہی نہیں اب اس ماملے میں راجنیتک موڑ بھی آ گیا ہے کیونکہ آکانگشہ کی ماں نے عروف لگایا کہ سمر کے سمبند سماج وادی پارٹی سے ہیں اصل میں کچھ دنوں پہلے ہی اکھیلیش شیعرف کے ساتھ سمر کی ایک تصویر انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھی اسی کے بعد سے راجنیتی بھی تیز ہو گئی تھی حالانکہ بات میں بتایا گیا کہ وائرل ہوئی تصویر پرانی ہے حالانکہ پولس نے آکانگشہ دوبے کی ماں کو بھروسہ دلائیا ہے کہ کسی بھی طرح سے جانچ میں کوتا ہی نہیں برتی جائے گی موسیقی